اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نرڈز ڈیئر سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم الہی وی ٹو یئر ڈپلومہ پروگرام کے ایڈمیشن 2024 کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کے ایڈمیشن کب اوپن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ الہی وی کا سکوپ کیا ہے الہی وی میں داخلہ لینے کے لیے آپ کے کتنے مارکس ہونے چاہیے اور آپ کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ الہی وی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں الہی وی کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا گیا ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا فرسٹ اوپال ڈیئر سٹوڈنٹس الہی وی لیڈی ہیلتھ ویزیٹر ٹو یئر ڈپلومہ پروگرام ہے اس ڈیپلومہ پروگرام میں آپ گائنی سے ریلیٹڈ سٹوڈی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلینیکل پریکٹس کرتے ہیں اور سٹوڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اپنی پرائیوٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ اس ڈیپلومہ پروگرام کا کیا سکوپ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ڈیپلومہ پروگرام کو کرنے کے بعد آپ اپنا انڈیپینڈنٹ پرائیوٹ کلینیک اوپن کر سکتے ہیں LHV گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں کروائی جاتی ہے گورنمنٹ میں ہر سال اکتوبر نومبر کے مہینے میں اس کے ایڈمیشنز اوپن ہو جاتے ہیں پرائیوٹ میں بھی سیپتمبر اکتوبر نومبر تک اس کے ایڈمیشنز اوپن ہو جاتے ہیں اب اس میں داخلہ لینے کے لیے پہلے اس کی اور ریکوائرمنٹسی لیکن جیسے جیسے اس کا سکوپ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس بھی چینج ہوتے جا رہی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جسٹ اگر میٹرک کی ہوئی ہے تو آپ میٹرک کی بیس پر LHV یعنی لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کا ٹو یئر ڈپلومہ پرگرام کر سکتے ہیں آج کل بھی آپ پرائیوٹ سیکٹر میں ایسے کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ LHV کریں تو آپ کے میٹرک بھی سائنس ہونی چاہیے اور FSC پری میڈیکل میں بھی مینیموم 50 پرشنٹ مارکس ہونے چاہیے ہوتا تو یہ ہے کہ میٹرک کو بھی رکھا جاتا ہے لیکن FSC کےتنے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو میٹرک والے سٹوڈنٹس انمیشن نہیں لے سکتے لیکن ابھی تک LHV پرائیوٹ سیکٹر میں میٹرک کی بیس پر کروائی جا رہی ہے اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اچھی فیلڈ میں جائیں اور آپ فردر بھی سٹیڈی نہیں کر سکتے تو LHV آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے کہ LHV کرنے کے بعد آپ کی اچھی جگہ جوب ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پرائیوٹ پریکٹس کریں اپنا پرائیوٹ کلینک اوپن کریں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ LHV میں صرف فیمیلز ہی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی ایج 35 سے کم ہونی چاہیے اس کے علاوہ میریڈ ان میریڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتی ہیں جیسے جیسے سٹوڈنٹس کے FSC میٹرک میں مارکس پڑھتے جا رہے ہیں اس طرح LHV کا میریڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے LHV کا میریڈ ساڑھے پانچ سو چھ سو کی مارکس کی بیس پر بھی ہو جاتا تھا لیکن اب سٹوڈنٹس کے مارکس نائن ہنڈرڈس ایون کس سٹوڈنٹس تھاؤزنڈ والے بھی گورنمنٹ سیٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں اب سٹوڈنٹس کا یہ کوئیسن ہے کہ دو ہزار چوبیس میں LHV کے کب ایڈمیشن ہوں گے جو سٹوڈنٹس ایکسپیکٹر یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ ہر سال کی طرح اکتوبر کے انڈ یا رمیمبر کے سٹارٹ میں آپ کے ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے باقی جیسے ہی ایڈمیشن اوپن ہوں گے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دوں گی LHV کا میریڈ کوٹا سسٹم ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ جو ڈسٹرک ہوتے ہیں ان کی سپیسیفک سیٹس ہوتی ہیں اوورال میریڈ نہیں بنایا جاتا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈسٹرکس کا اپنا میریڈ ہوتا ہے اس حساب سے سٹوڈنٹس اپلائے کرتے ہیں اور اس حساب سے ہی ان کا میریڈ بنایا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ گورنمنٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی میٹرک کی سائنس ایفیسی پری میڈیکل ہونی چاہیے اگر آپ پرائیویٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میٹرک کی بیس پر بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور یہ ٹو یئر تقریباً تقریباً آج کل جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ دو سال تقریباً ایڈھائی لاکھ تک آپ کی ایڈمیشن فیس کے ساتھ آپ کی ٹوٹل فیس بن جاتی ہے کہ آپ کی الہیش وی کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ میں نے آپ کو اوورال الہیش وی کی فیس بتائی ہے یہ چینج بھی ہو سکتی ہے لیکن آج کل جو ہے نا وہ تقریباً یہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ الہیش وی کر لیتے ہیں تو سٹوئنٹس آپ کو جوب کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے الہیش وی کی بہت اچھی جوب اپرچونٹیز ہیں پرائیوٹ میں بھی گورنمنٹ میں بھی آپ کو سیجھ میل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنی پرائیوٹ پریکٹس اپنا کلینک اوپن کر سکتے ہیں اگر ساتھ آپ الٹرساونڈ کا کورس کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشم نے کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی دی ہمیں الہیش وی کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بنا کے دیں ہمیں بتائیں کہ الہیش وی کیا ہے سٹوئنٹس میں نے آپ کو جنرل جنرل تقریباً ساری باتیں بتا دیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی مستہ ہے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو نرسنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ دی بیسٹ نرس چینل ویزٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ